موسیقی موسیقی اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ ہیڈ کر رہے ہیں ان کو اغبال آفیدی کے جگہ پر آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی ذمہ داری ہیں اور اس کے اندر تو بڑے 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 ڈاکٹر پروفیسرز آئے ہیں انہوں نے خدمت کا موقع دیا ہے ڈاکٹر زکی حسن ہے مسرط صاحب ہیں حارون صاحب ہیں جو ابھی وابستہ ہوتے ہیں اولہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے دیکھیں یہ آپ کو ایک چیلنج دیا ہے ہم آپ کو مبارک بات پیش کریں جی شکریہ جانگیر صاحب اور میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں وینس ایس ڈی چینل کا کہ انہوں نے مجھے اس فورم پر بات کرنے کا موقع دیا اور آپ نے مجھے دعوت دی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے تو انشاءاللہ میں پرانی جو لیگیسی ہے اسے لے کے چلوں گا جو پرانی ہمارے جو سینئر ٹیچرز کی جو روایت رہی ہے انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کے قدمت خلق کے حوالے سے یا پیشنٹ کیئر کے حوالے سے ان چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ درکس اب آپ کا یہ شعبہ ہے سائیکیٹری کا شعبہ ہے جس میں بیہیویل سینسز بھی روئیوں کے بارے میں تربیت بھی دی جاتی ہیں اور یہ بتا جاتا ہے کہ انسانی روئیے انسانی شخصیت پہ اس کی ذہنی صحت پہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں کیا ایسا ہے پہلا سوال آنما آدمی کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو جو گھر کی زندگی ہے یہ بڑی جو ہے ٹربلنگ ہے ہو گئی ہے بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے ایک آدمی گھر میں ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈس آرڈر ہوتا ہے منٹلی لیکن ڈس آرڈر مانتا نہیں ہے اس کا بیہیویل پرابلم ہوتا ہے آہ تو جب بیہیویل پرابلم ہو وہ پوری زندگی کو مفلوج ہو جاتی ہے لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں اتنے گہرے رشتوں میں وہ جڑا ہوتا ہے کہ اس کو وہ اپنی زندگی سے مائنس بھی نہیں کر سکتے ایک خلفشار کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے جو ٹپیکل پیپل ہیں جو خاندان میں بھی ہے ورک پلیس میں بھی ہے سوسائیٹی میں بھی ہے تو اس کو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے ان کو کیا آپ ایڈوائس کریں گے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں گھر والے ہیں جو کام کرتے ہیں رفقہ کار ہیں جسے کب ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہاو ٹو ٹیکل در ٹپیکل پیپل یا ڈیل در ٹپیکل پیپل جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کیونکہ روائیوں پہ بہت کم بات ہوتی ہے ہمارے ہاں اور یہی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے ایکچلی جو روائی انسان کی زندگی میں بڑا عمل دکھل ہے ان کا کہ دیکھیں ہم بیسیکلی ہم جیسے کہ انسانیں کوئی ربوٹ نہیں ہیں کہ ہمارے جذبات فیلنگز اموشنز نہ ہوں یا ہمارے روائی ان جذبات فیلنگز کے رد عمل میں ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں گصہ بھی آتا ہے ہمیں ایک جو ایک نفرت کا احساس بھی کسی بندے سے ہو سکتا ہے زندگی میں کیونکہ یہ نیچرل سی چیزیں ہیں نارمل ایک چیزیں ہیں لیکن جب یہ چیزیں اس شدت تک بڑھ جائیں کہ جس سے اس بندے کی اپنی لائف متاثر ہو رہی ہو یا اس کے ارد گرد کے لوگ برے طریقے سے متاثر ہونا شروع ہوں تو وہ ابنارمل ہے ابنارمل کے آپ نے بات کر لی اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ایسی شخصیت ہوتی کیسی ہے وہ کون سے اس کی فرسٹیشن ہوتے ہیں کوئی اس پر سٹریس ہوتا ہے یہ وہ جو ہے ڈیس آرڈر ہوتا ہے منٹلی لگا ہوتا ہے فٹن کی کیا تعریف ہے اور انسان کو فٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو بیمار ذہن ہو جاتا ہے اور یہ مسائل پیدا کرتا ہے اس سے کیسے نمی جائے دیکھیں یہ جو بات ہے نا ذہنی صحت کی جو ڈیفینیشن اگر ہم ڈیفائن کریں ذہنی صحت کو تو ذہنی صحت صرف ایک بیماری کی ادم موجودگی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بندے کو وہ ذہنی صحت منطب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ذہنی طور پہ سماجی طور پہ مشرطی طور پہ بھی آسودہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں دیکھیں آسودگی میں تعلق اگر آپ آسودہ لسک کہیں گے تو ہماری سسائیٹی میں آسودہ تو مالی آسودگی سے جو رکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مالی آسودگی سے میری مراد یہ ہے کہ کم از کم اسے زندگی کی بیسک جو چیزیں اگر ہیں پروائیڈیڈ ہے یا اس کی زندگی میں ان چیزوں کا جو ہے موجودگی ہے تو ذہنی صحت اس کی برقرار رہے گی اور واقعی ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ جو گربت ہے پاورٹی ہے پیسوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی ذہنی صحت کو منٹین رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں اگر جو جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے اور وہ بھی اس طریقے سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی تو ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں ڈسٹرپ تو ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سماجی طور پہ بھی اگر اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا اسے وہ توجہ وہ چیزیں نہیں ڈیلیور ہو رہی تب بھی اس کی ذہنی صحت خراب ہو سکتی ہے اور روائیوں کا بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ تعلق ہے روائیہ تب آپ کا جب بہتر ہوگا جب آپ کے پاس زندگی کی بیسک چیزیں یا کم از کم یہ ہے کہ آپ کو سپورٹ سسٹم آپ کی زندگی میں چیزیں وہ ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو کم زون میں رکھ سکیں تو وہ روائیوں کا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے ایک آدمی ہے جو فیملی میں ہے جہاں بھی وہ پلیس پہ وہ آپ کے درمیان آ جاتا ہے آپ اس کو دور بھی نہیں کر سکتے اس کا علاج کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو تعلیم دیں آپ جو نا سائکولوجیکلی آپ کو ورول اس کو سنجھائیں اچھائی برائی یہ وہ چیزیں یہ تو ٹھیک ہیں اب وہ بڑھ گیا ہے وہ جس میں رتوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں ذہن میں دیکھیں اس میں جی 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 بلکل بلکل میں آپ کی بات سے سمجھ گیا میں آپ کی بات کو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری پارٹ پرسنلٹی ہوتی ہیں ہماری جو شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں وہ بٹپن سے بٹپن سے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور آگے چل کے وہ اگر ضرورت سے زیادہ وہ چیزیں ہو جائیں حالانکہ وہ کسی بیماری کے زمرے میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن دوسرے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اب ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ بیماری بھی آپ اسے کنسیڈر نہیں کر رہے کہ بھئی یہ ڈپریشن انگزائیٹی یا کوئی اور شیزوفرینیا یا کوئی اور علنس ہے لیکن وہ لگ آپ کو شخصیت کا حصہ رہی ہے لیکن شخصیت کی بھی ڈیس آڈر ہوتے ہیں شخصیت کی بھی بیماری ہوتی ہے پہلے تو وہ بچپن سے تھوڑی بہت آدھات ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کے تو وہ آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آتے ہیں بلکل پرسنلٹی ڈیس آڈر کے لیے میڈیسن سے علاج عموماً ممکن نہیں ہے میڈیسن سے آپ اس بندے کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں جس میں ہم میڈیسن دیں لیکن اس میں روائیوں کا عمل دخل ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس کی ان صلائتوں کو یا اس کی جو وہ جبلت ہے اس کو ان چیزوں میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اس کو بھی آپ ایک کمفرٹ زون میں لے آئیں کہ کم از کم وہ خود کو بہتر محسوس کر سکے اس سراؤنڈنگ میں اچھا ڈاکس صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے بلکل اور جب وہ گھر کا ماحول ہے ورک پلیس کا ادھر کا سوسائٹی کا ایک خاص ماحول میں رہتے ہوئے وہ اس کی جو منٹل ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہے منفی آتے ہیں بیچہ نہیں سماج میں کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے آپ جو ہے ڈاکٹرز سیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں یہ خاص پسند کے لوگ آتے ہیں جو منٹلی ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں ڈس ٹیس بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے تو ڈاکٹر میں تھوڑا سے سر پھرے لگتے ہیں یہ کیا آپ پر اثرانداد ہوتا ہے اور آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کیسے فیس کرتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ بلکل ٹھیک ہے لوگوں کا جو ہے سائیکولوجیس یا سائیکیٹریسٹ کے لیے یا آج کل ہسپیٹلز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کے روئیے اور یہ ساری چیزیں لوگوں کی بڑی شکایت ہیں اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز چاہے ڈاکٹر بھی ہوں آخر وہ بھی ہیمن بینگ ہیں ان کے بھی جذبات فیلنگز اموشنز ہیں اور ہر بندے کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جس طرح عام بندے کو متاثر کر سکتی ہیں تو ایک ڈاکٹر کو بھی ایک کام کا ورکلوڈ ایک اس کے اپنے گھر کے مسئلے مسائل آپ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں اصل تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی ایک تو یہ ہے کہ ایویلیویٹ آپ کرتے ہیں کہ کس حد تک چیزیں ڈسٹرپ ہو رہی ہیں اس بندے کے رویہ کی وجہ سے پہلے تو ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد اس سے بات چیت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے کیا آپ کی جسٹی ہوئے پہلے اس کو بھی تو سنا جائے کہ وہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے اس کے بعد آپ یہ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ پارٹ آف پرسنلٹی ہیں یا کسی بیماری کے زمرے میں آتی ہیں فرسٹیشن ڈپریشن میں بھی آپ کوئی میڈیسن بھی سپلیمنٹ بھی کچھ لیتے ہیں کہ آپ کو اسٹرس سے بچیں کیونکہ بڑی کبھی کبھی انسلٹنگ صورتحال پیش آ جاتی ہیں پیشنٹ سمجھتے نہیں ان کے پیرنٹ سمجھتے نہیں ہیں جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں لوائقین وہ صورتحال کو سمجھتے نہیں ہیں وہ ٹارچ کر رہے ہوتے ہیں بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں انسان کا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جہلک جاتا ہے میڈیکل کے شعبے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آئے کم از کم ان چیزوں کو پہلے مہین میں رکھ کے آئے گئے یہ چیزیں میڈیکل کی فیلڈ میں آئیں تو آپ نے لوگوں کی مزریز کو یا ان کی تکالیف کو سننا ہے برداشت کرنا ہے اور ان چیزوں کو انہیں آگے گائیڈ کرنا ہے اگر آپ ہی اپنا ٹیمپر لوس کریں گے اور چیزیں اس طریقے سے ہوں گی تو پھر اس کے بڑے منفی نتائج جائیں گے اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا اس شعبے سے اٹھ جائے گا تو پہلے تو یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن اگر بہت زیادہ جو ہے بندہ اسٹریس میں جا رہا ہے تو ہم ڈاکٹروں میں بھی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے کلیکس کس حد تک اس لیول پہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنا ایک دوسرے کو سننا یا اس کے ورکلوڈ کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو کرنا بلکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر شعبے میں ہونا چاہیے ہر ارگنائزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کلیکس کو دوسرے لوگوں کے کام کرتے ہوئے آپ اپنے کلیکس کے ایشیوز کو بھی ایڈریس کریں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو چیزیں آسانی کی طرف جا سکتی ہیں بہت شکر بڑا زبردست آپ کو بڑی کنسائس سے گفتوں کر رہے ہیں اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں میں کسی خاص مذہب سے نہیں کہہ رہا مذہبی لوگ ہوتے ہیں جہاں مذہب ہوتا وہ مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے شدت پسند بھی اپنے روئیوں میں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ اتنے رجڈ کیوں ہو جاتے ہیں یہ تو ان کے پاس تو بہترین تعلیم ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے ان کا جو منٹور ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کے لئے مثال ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھنا چاہیے لگتا ہے کہ یہ مقابلے میں عام آدمی کے مقابلے میں یہ زیادہ شدت پسند نظر آتے ہیں اپنے روئیوں میں یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے اس میں بھی کچھ لوگوں کی تو اپنی پرسنلٹی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں زیادہ تر مذہب کی ایک سٹیم پہ جاتے ہیں یا وہ جارتے ہیں بلکل بلکل اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ان کے پرسنلٹی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دیفرنٹ ٹائپ کی پرسنلٹی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ جو ہے بڑے ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے یا اپنی ایگو کو اپنی انہ کی تسکین کے لیے وہ بہت ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اس میں کچھ لوگ مذہب کو یوز کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے تعلقات کو یوز کرتے ہیں نظریات کے ان کے وہ فکس ریجڈ جو ان کے نظریات ہوتے ہیں تو ان پہ بڑے پختہ ان کے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہتے تو سوسائیٹی تو بہت ہی ورائیٹی ہے تو قبول کرنا سب ساتھ کو لے کے چل کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کیسے آپ کہیں کیسے سمجھائیں کہ سب کا ایک موقف ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے اس کے براؤ اپ ہوتی ہے آپ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں آپ ایک حسین بہتر پرائے بھی یہ چیزیں جو ہے ایک انسان میں بچپن سے ڈیویل اپ ہوتی ہیں آگے چل کے آپ ان چیزوں کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں ایجوکیشن کا بھی ہے بچپن سے وہ چیزوں کو دیکھے کہ بھائی مختلف نظریات کے لوگ ہیں مختلف چیزوں کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے سروائیو کرنا ہے ہم نے ان کو بھی جیو اور جینے دو کے حوالے سے وہ چیزیں کرنی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صحیح صحیح تھی ماحول جس میں آپ کی پیرنٹنگ آپ کے والدین کی جو ٹیچن ٹریننگ آپ کے اس آت آت جو ہے جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کس طرح لڑکے یا بچے اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جو آپ کی پرسنلٹی میک اپ کرتی اور ایک طبقہ ایسا تھا جو ٹیچرز کا تھا اسادزہ تھے ڈاکٹرز تھے اور جو منٹور کے طور پر تھے مختلف ہیں خدمت کے لوگ ہیں اب سب کے سب ایسا لگتا ہیں کہ مادہ پرستی کے گھڑے میں گر گئے ہیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ سوسائیٹی کا بنے گا کیا ڈاکٹرز کو میں دیکھتا ہوں اتنی لالچی نظر آتے ہیں اتنی خدمت سے الگ ہٹ کے نظر آتے ہیں اتنی ظالم اور سفاق نظر آتے ہیں بڑا درد ہوتا ہے کہ ان کو خدا نے منتخب کس کلیے کیا اور ان کی سوچ یہاں کیا کیا ملکل میں آپ کی اس بات سے متفق کروں گا کہ جہاں ہر شعبے میں نفسہ نفسی اور کرپشن اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہیں وہاں ڈاکٹری کے پیش میں بھی میڈیکل پروفیشن کے میں یہ ساری چیزیں پریویل ہو رہی ہیں اور لوگ اس طریقے سے اپنے چیزوں کا میس یوز کر رہے ہیں تو لیکن برحل اس میں یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ پہلے جو زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ بڑے ہوتے تھے گھر میں ایک بندہ کماتا تھا سارے اس پہ ہوتے تھے کا گزارا کرنا مشکل ہے تو اس وجہ سے دوسرے گھر کے لوگوں کو بھی اس طریقے سے کرنا پڑ رہا ہے اور اس ہمارے اپنی جو سوشل اقدار ہیں جو ہماری معشرتی اقدار ہیں وہ بڑی ڈسٹرپ ہو رہی ہیں جس طرح ہمارے پہلے بڑے بیٹھتے تھے چھوٹے کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور چیزوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے وہ کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ بھاگم بھاگ کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے ملٹی لینگویج سسٹرم ہے ہمارے ہاں بہت ساری زبانے ہمارے بولی جاتی ہیں اسی لحاظ سے زمین کا بھی فرق ہے سبو کا بھی فرق ہے انسان میں یہ جو جتہ بندی گروہ بندی ہو گئی یہ بڑھ گیا ہے اور میں نے جگہ لکھا تو بڑھی اس کو ہو ہی میں کہ پہلے ڈاکٹر مریض کی زبان دیکھ کر علاج کرتے تھے آج سن کے علاج کرتے ہیں کون سے زبان بول رہا ہے یہ علمیہ ہے کیسے فیس کریں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کوئی اپنا اپنا آت بھی پھر رہا ہے انسان بچار مار مار پھر رہا ہے ہر ایک اپنے گروہ میں بتائیں انڈرس کریں بتائیں کہ کتنی اندرناک صورتحال ہے اور اس سے کیا تباہی آ سکتی بلکل یہ لسانی طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو زبان کے فرق کی وجہ سے اگر میرا خیال ہے کہ جس بندے کے شروع سے یہ ٹریٹس ہیں یا اس کی شخصیت کی چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں کم از کم آنا اس کے لئے مناسب نہیں ہے اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے اس سن سے کہ یہ چیزیں آگے چل کے ہمارے معاشرے کو تاریخی کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جائیں گی لیکن ان چیزوں کو اڈریس کرنے کے لئے میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہیں کہ ایکولیٹی ہونی چاہیے لوگوں میں اور ہر گروپ کا یا جو بھی جو زبان بولتا ہے کم از کم اسے یہ ہو کہ ہم ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کا کھا رہے ہیں اسی ملک میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہمیں اگر اس ملک کو چلانا ہے اس ملک سے وفادار ہونا ہے تو ہمیں پہلے اپنے آپ کن کو نہیں آنا چاہیے یہ آپ ایڈوائز کریں آنے کے لئے سب تیار ہو جاتے ہیں کہ بڑا کامفورٹ ہے باتیں باتیں کر کے کچھ آپ نے دمائیان دی ہو گیا بڑا آسان سا لگتا ہے لیکن کتنا حساس شعبہ ہے انسان کی ذہن اس کے کردار اس کے مستقفل اس کا حال سب کے سب اس سے وابستہ ہے تو یہ کیا کریں کہ کون لوگ نہیں آنا چاہیے ایکچولی یہ ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں تو جسے ٹیسٹ ہوتا ہے بچے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں لیکن آگے کی پالیسی ہونی چاہیے کس شعبے ہو کیونکہ بہت سے لوگ ایک شعبہ اختیار کر لیتے ہیں چوز کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ان کو بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں تھی یہاں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں رویہ پر بہت مختلف انداز میں باتیں ہو رہی ہیں جو نورمل ڈاکٹر نہیں کرتے وہ تو صرف اپنی ٹرمیلوجی میں بات کرتے ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر چنیلال موجود ہیں کچھ سوالات اور ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہی چھوٹا سا بریک موسیقی موسیقی دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مکتب کرتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر چنیلال ہے اسوسیئیٹ پروفیسر ہے دیپارٹمنٹ آف سیکیٹری اور بیہیویل سائنسز جی پی ایم سے کراچی کے ہیڈ آف دی دیپارٹمنٹ ہیں اور اس لحاظ سے اب آپ کا جو شعبہ ہے اس میں صرف آپ سائیکیٹریس نہیں ہیں آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں آپ کیا کیا ہونا چاہیے کیا کیا ضروری ہے کیا آپ این ایڈیشن جو ہے چیف آتا ہے کمانڈر آتا ہے اس کی ایک ویجن ہوتی ہے اس بارے میں بتائیں آپ کی شہرت اللہ نے بڑی دی ہے آپ کے پیچھے بھی بہت تعریف ہوتی ہے لہی آپ آگئے آپ آپ کیا کیا بہتری ہونی چاہیے اور کیا آپ کو امداد ملنی چاہیے سپورٹ کیا ملنی چاہیے جی دیکھیں یہ تھا کہ سائیکیٹری کے حوالے سے یا ذہنی صحت کے حوالے سے پہلے تو کوئی لوگ بات ہی نہیں سنتے تھے اور کسی بھی بندے کو اگر آپ اس حوالے سے کہیں تو وہ کہتا تھا کہ میں کوئی سائیکو تو نہیں ہوں یا ہمارے معاشرے میں سائیکیٹرک پرابلم کے حوالے سے بڑے اشیوز تھے اب اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور سائیکیٹری کے حوالے سے لوگوں میں کافی اویرنس ہے اور ہمارے ہاتھ جو سائیکیٹری جی پی ایم سی میں ہم پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیشنٹس کو بھی جہاں تک کیا کمی محسوس ہوتی ہے یہ ہونا چاہیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیچنگ ٹریننگ کے حوالے سے مزید اس میں ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے لوگ کم ہیں سائیکیٹری میں اب یقین کریں کہ پورے پاکستان کے لیے صرف پانچ سو سائیکیٹریس تھے اور اتنے ہمارے ہاتھ ذہنی امراض اتنے بڑھ رہے اور ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا کہ تقریباً پاکستان کی دو کام نہیں ہو رہے کہ جو آئیں یہ چینل کیے جائیں کہیں سے ٹریننگ لیں تعلیم دیں ایم بی بی ایس کر کے جی بلکل ان چیزوں پہ چلیں حکومت آپ سے صفہ وال نہیں کرتے آپ یہ بتائیں کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے ڈیفرنٹ کیوں نہیں آتے ایک چلی ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک سٹیگما ریلیٹڈ ہے سائیکیٹرک علنیسز سے سٹیگما کہتے ہیں کہ لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹری کے شعبے میں صرف پاگلوں کا علاج ہوتا ہے پاگل ہوتے ہیں اور ہم نے میڈیکل میں آئے ہیں تو ہم صرف پاگلوں کے لیے اس شعبے میں نہ جائیں حالانکہ یہ خدمت بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے اس وقت بھی اور جو ہے اس میں بہت سارے چیزیں انوال صرف میڈیسن دینا کام نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سمجھنا ان کو ڈسکس کرنا اور سائیکو تھرابی یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ کہاں کرتے ہیں ساری کہ ان کو ٹائم دے وہ کہتے ہیں ورکلوڈ اتنا ہے اور آپ ہم سے یہ پوچھ دیں گا ٹائم میں اس کی وجوہ یہ ہے کہ لوگ کم ہیں اور پیشنٹ زیادہ ہیں اور اس شعبے میں لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اس شعبے کو جوائن کریں جو ہمارے ڈیکٹرز ہیں یا کلینیکل سائکولوجیست ہیں اب پاکستان میں بچوں کے جگہ بہت سارے سائکیٹرک پرابلم ہیں لیکن چالیس لاکھ بچوں کے ہوا جو سائکیٹرک پرابلم میں مبتلا ہیں ان کے لئے صرف ایک سائکیٹرز ہے دیکھیں یہ تو آپ نے کہہ دیا جو آپ کے ایم بی بی ایس ہیں دوسرے دیپارٹمنٹس کے ان کو نہیں پتا کہ سائکیٹرک کیا ہے وہ تو فکشنری کوئی ایسا سمجھ دیں کوئی افثان بھی جو سبجک ہے تو ان کو تو تیار کریں وہ تو آپ کی زنجیر بندے میں گئی نا تو آپ ان کو بھی جو وہ بھی نہیں آتے ہیں ان کو کوئی ایک حصہ رکھنا چاہیے کہ سال دو سال وہ رہے سوچ سمجھیں اس میں بھی سمجھیں اور یا تو آپ کی طرح فلٹر کریں یا خود علاج کریں اب یہ چیزیں کافی شروع ہوئی ہیں کہ دیفرنٹ میڈیکل کالجز میں اس طرح کے ایویرنس پروگرامز ہو رہے ہیں دیفرنٹ فورمز پہ اور جو سٹوڈنٹ سے ان کے کیریئر چوزنگ کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائیٹی جو سائیکیٹرسٹ کی سوسائیٹی ہے وہ انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا محسوس کیا رہا ہے جس پاکستان سائیکیٹرک سوسائیٹی جو پورے پاکستان کے سائیکیٹرس ہیں ان کی ممبرشپ کے حوالے سے اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں بلکل اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں تو اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے سیکریٹری اور یہ ساری ٹیم ہے اس میں کیا جلدی سے بتا دیں کیونکہ تو اس میں کیا اس کے فنکشن ہے اسے کیا اس میں ان چیزوں کو بھی جاگر کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ کیریکلم میں سائیکیٹرک پرابلمز کو اس میں شامل کرایا جائے میڈیکل کے کیریکلم میں حالت یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹ سے ان کے حوالے سے سائیکیٹری کا یا سائیکولوجی کا کوئی پیپر نہیں ہوتا اور اور الگ سے ان کا کوئی اگزیم نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹ ظاہر ہے وہ اس چیز کو توجہ بھی نہیں دیتے جس کے لئے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پاکستان سائیکیٹرک سوسائیٹی بھی اس سنس میں کوشش کر رہی ہے کہ سائیکیٹری کو یا طبعہ نفسیات کے جو ٹاپکس آپ جو اپنے جونئرز کو آپ سے مراد یہ نہیں وہاں ڈاکٹر جس کی منٹیلیٹی ہے اپنے جونئرز کو تیاری نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ریپلیس کر سکیں ایک گیپ نظر آتا ہے اب دیکھیں پروفیسر چلے گئے نا اب جو نیچے وہ گیپ نظر آتا ہے کوئی ٹیم نہیں تیار کی ہوتی یہاں کی بات نہیں کر ہر فیکلٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ کروں گا تو شاید تھوڑا سا پولٹیکل ہو جائے اس میں بہت سارے لوگوں کے اپنے ایگو کے ایشیوز ہوتے ہیں کچھ اپنے جو حالہ کہ یہ چیزیں لیکن ان کے اپنے بھی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے پرسنلٹی وائز لیکن میرے اس ازا اور بہت سے ٹیچر ایسے رہے میں جن کے ساتھ کام کیا ہے جو اپنی ہر چیز آپ کو دلیور کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ایک اچھے ٹیچر کو یہ چیزیں اپنے ویژن بنتا ہے کہ اس کو اس طرح براڈ اپ دینا چاہیے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ یہ سکھاؤں اس کا عدب عدب اس کی آنس ٹی بھی چاہیے سپیشنلٹی کوئی پروفیشنل بھی آنا چاہیے سارے کے لیے آپ ایسی کیچ لائن دیں کہ اس کو پکڑ کے یہ سارے مقاصد اس کو ڈائریکشن ملیں اور منزل تک پہنس سکیں اور ایک کامیاب انسان پروڈیوس سماج کے لیے دیکھیں کسی بھی انسان کی جو تریننگ تربیت شروع ہوتی ہے اس کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اس میں والدین کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے جو انوائرمنٹ جو سراؤننگ ہے ان کے جو ہمسائیوں میں یا ان کی سکولنگ میں وہ کیسی ہیں اس کے علاوہ صرف اسے ایک پڑھائی کی طرف والدین فوکس کرتے ہیں بس بچے نے پڑھنا ہونا کبھی تو ایسا ہی ہوتا یہ بلکل بچارہ وہ کیا کس تو سوسائیٹی میں اور بھی تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یا وہ جا کے وہ تربیت لے سکے دیکھیں ایک بچے کی جو زندگی گزرتی ہے زندگی کا بہت سا حصہ اپنے گھر میں اپنے سکول میں کیونکہ والدن کے دیکھیں والدن کے ریجوٹ ہوتے نا وہ بھی کہتے ہیں ہمارا کتنا ڈیسیپلین محول ہے جان نکال لی بچے کی ہاں مالکہ دیکھیں ہمارا بچے تو لوگ جو ہے بچے کو اگر ایک انڈیویجیوال انسان سمجھنا شروع کریں کہ یہ صرف بچہ نہیں یہ اس کی اپنی شخصیات اپنی ایک اس کے اندر پورا انسان پڑھنے کی سلایت نہیں ہوتی لکھنے کی سلایت وہ دیکھ کے اپنے اپنے افزرویشن سے سیکھتا بلکل بلکل تو یہ ہے کہ وہ والدین کا بھی اس میں عمل دخل ہے تیچرز کا بھی ہے جہاں پہ رائش ہے وہ چیزیں ساری چیزیں اس پہ عمل دخل ہوتی ہیں اور اس میں اگر ہم کہنا جائیں تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے روک صاحب کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں رگریٹ ہوتا ہوں کہ یہ مجمن نہیں ہوتی خرابی تو یہ ہوتا ہے کچھ ایسے مسئلے اس کو بار بار ریپیٹیڈلی وہ سوچتا ہے اس میں گلٹی کانشس ہوتا ہے آپ میں بھی ہوتا ہوا ہر ایک شخص میں ہوتا ہے یہ گلٹی کانشس ہوتا ہے آدمی اس کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ گلٹی ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا تھی اس کے کنٹرول میں نہیں تھا اس کی تربیت بھی نہیں تھے اس کی ایک سب کچھ ہوتا آپ جب گلٹی کانشس ہوتا ہے تو اس کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو آپ کہیں گے بھائی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے آپ اس کو نئے ویجن سے دیکھیں نئی نئی نظر سے دیکھیں زندگی پکڑیں وہ آپ کی دیکھیں یہ ہے ہم سنورائز کریں اس کو دیکھیں تو آپ نے بی وی سائنس پہ بہت بات کی اس کے روئیے پہ جو انسان سوسائیٹی میں ہوم میں اکوپیشن یا ورک پلیس میں اس کے روئیے ٹپیکل لوگ ہیں ان کا کیسے سامنا کیا جائے ان میں کیا تبدیل کیا جائے ان کو سپلیمنٹ بھی دی جا سکتی آپ سے رجوع بھی کر سکتے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اہم اور بات بتائی جو مادہ پرستی ہے جو ہی کی طرف ہم لگ گئے ہیں جس میں ہمارا کریکٹر اسیسنیٹ ہو رہا ہے اس سے بربادی ہو رہی ہے ہمیں ایک بیلنس زندگی سوچ کے ساتھ ہیلتھی سوچ کے ساتھ ہمیں دیکھ چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوشی ہیں جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور جو ہمارے انوائرومنٹ ہوتا وہ بڑا اہام ہوتا ہے وہ جو ہے موسمی انوائرومنٹ بھی ہوتا ہے گھر کے رویوں کے انوائرومنٹ بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو بیلنس رہنا ہے دیکھ نا ہے جو مذہبی طور پر خصوصی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ریجڈ ہوتے ہیں اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں بیچ بدپن کی جو براؤ اپ ہوتی ہے جس کے نوٹس ہوتی ہیں اس کی شخصیت بات تو آپ نے بہت ساری ہوئی ہے ہمارے آپ سے مزید تفصیل بتائی جا سکتی تھی لیکن مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ میرے پروگرام کا ختم ہو چلا یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب چنیلال ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہیڈ آف دی دی پارٹمنٹ آف سیکیٹری کے دی پارٹمنٹ کے امید ہم آپ سے رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کامیاب ہوں گے اللہ نے شکریہ دیا اس امید اور اس پرجوش ہمارا بڑی مہربانی ہم آپ دوبارہ بلائیں گے بلائیں بہت ساری باتیں کریں گے آج تو بلکل ہم نے وہ باتیں کی جو ضرورت کی باتیں ہم اور آپ سمجھ نا چاہتے ہیں اپنے مہمان جہاں کے سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر چنی لال صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک اللہ حافظ